بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوڈے نارج کی دوستو السلام علیکم میں ہم محمد رفان آپ کے لئے کہ ہم ویڈیو آج لے کے آیا ہوں ورک شاپ کے حوالے سے کہ ورک شاپ چینج کرنا سینٹر چینج کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کچھ دوستوں نے کمنٹس کیا تھا کہ ہم نے سینٹر چینج کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار وہ بتایا جائے اسی حوالے سے میں آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو آگے بڑھاؤں میرے اس چینج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے لگے آئیکن کو پر پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی شیڈول کی ورک شاپ کی شیڈول کی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ورک شاپ دو دن سے تین دن ہو گئی ہے اس کی بھی تفصیلات ساری ایک ویڈیو میں ہیں وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف سینٹر چینج کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لئے اپلیکشن دی جاتی ہے جب بھی آپ کا شروع ہو ورک شاپ آپ کی شروع ہو بیس تاریخ سے ویسے ورک شاپیں شروع ہیں آپ کی کوڑ کے حساب سے جس تاریخ سے بھی شروع ہو کم از کم ایک ہفتہ پہلے آپ اپنے ریجن سینٹر جائیں وہاں پہ اپلیکشن دیں تو اپلیکشن دینے کے بعد آپ کا سینٹر چینج ہوگا اس طرح کا دیکھیں انٹر فیس آپ کو دیکھ رہا ہے سکرین پہ تو اس طرح کا اپلیکشن فارم ہوگا وہاں پہ آپ کو ملے گا تو اس کو آپ فیل کریں گے فیل کرنے کے بعد یہاں پہ سینٹر لکھیں گے جس سینٹر میں آپ کا اس وقت ورک شاپ ہو رہی ہے اس سینٹر کو لکھیں گے اس سینٹر کو لکھیں گے تبدیل کریں گے اور ساتھ ہی چھ سو روپے کا بینک چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے فیل کر کے وہ آپ بینک میں جمع کرائیں گے اور اس کے ساتھ لف کریں گے وہ اچھا جی اس کے بعد نیچے اپنا پورا ڈیٹا کوائف سارے لکھیں گے نام ولدیت رو لنبر ریجسٹیشن نمبر کوڈ جو فریش چل رہا ہے وہ اس کے بعد ری اپئر جو کوڈ ہیں ان کی بھی فیس جمع ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اگر ری اپئر آپ کوئی کر رہے ہیں تو اس کی برک شاپ کر رہے ہیں تو اچھا جی اس کے بعد اپنا ڈریس وغیرہ موبائل نمبر ای میل وغیرہ لکھیں گے کچھ نیچے ہدایات دی گئی ہیں یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا یہ اس طرح کی ہدایات لازمی آپ پڑھا کریں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شناتی کارڈ اس کے ساتھ لگانا ہے اپلیکشن کے ساتھ اور لام اکبال اپنی مرس کی جو بینک چلان کی کاپی ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لازمی لفت کرنی ہے اگر آپ خود نہیں جاتے اگر آپ کو کئی رشتہ دار دوست عزیز بھائی جاتا ہے اپلیکشن دینے کے لیے تو وہ اپنے شناتی کارڈ کی کاپی اس کے ساتھ اٹیج کرے گا تو ریجن آپ کا چینج ہو جائے گا اگر اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ورکشاپ سینٹر ہے وہاں پہ آپ کی ورکشاپ چل رہی ہیں اگر کوئی ایک کوڈ دوسرے سینٹر میں ہے تو اس کی فیس آپ جمع نہ کروائیں یہاں پہ نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا حال ہے وہ وہاں پہ اس کوڈ کو وہاں پہ شفٹ کریں گے یا آپ کو وہیں جانا ہوگا وہ طریقہ کارلائے حمل جو بھی ہے وہ آپ کو پھر بتائیں گے اس کے بعد پروسیجر آتا ہے فیس کو جمع کرانے کا تو فیس کو جمع کیسے کرانا ہے تو بینک چلان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بینک چلان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ یہاں سے ہوگا ورکشاپ ری اپیئر چلان فارم ری اپیئر چلان فارم ہو یہ چینج وہ یہاں سے آپ اس کو دیکھیں یہ آگئے یہاں پہ جو ری اپیئر سٹوڈینٹس ہے وہ یہاں سے ری اپیئر کا فارم یہاں سے چلان فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہاں پہ نیم لکھیں گے فرس کرو میں لکھ دیتا ہوں یہ فرمان انجم پادر نیم لکھیں گے یہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد رو لنبر رو لنبر لکھیں گے میں مثال کے طور پہ لکھ دیتا ہوں بی ٹی ایک سٹھ پچ پنچ چالیس ٹھیک ہے اس کے بعد شنافتی کارڈ نمبر لکھ دیتا ہوں یہ ڈال دیتا ہوں تو سب میٹ کرتے ہیں سب میٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلان فارم آپ پرنٹ کے لیے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ لیجئے ہم پرنٹ کے لیے کمانڈ دیتے تھے ہیں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ہمارا تو یہ ہم نے سیو کر لیا ہے یہاں پہ اس کے بعد اس طرح کا آپ کو دیکھنے کے ملے گا پرنٹ کے لیے تیار ہو چکا ہے تو اس کے اوپر آپ کا نام پرنٹ آئے گا نام پرنٹ آنے کے بعد یہ دیکھیں نام اس کے پاس پرنٹ آ جائے گا یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں رول نمبر پرنٹ ہے اس کے اوپر نام پرنٹ ہے اس کے اوپر ولدیت شنافتی کارڈ نمبر آپ نے اس کا جو آپشن ہے ری اپیئر کا اکیس نمبر پر یہاں پر یہ اکیس لکھا ہوا ہے ری اپیئر فیس اچھا اب ری اپیئر فیس کتنی ہے ری اپیئر فیس میں آپ کو بتایتا ہوں ری اپیئر فیس مختلف کلاسز کی مختلف ہوتی ہے لیکن بیڈ کی جو ری اپیئر فیس ہے وہ ہے پندرہ سو روپے تقریبا مزید اگر کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ جب جائیں گے وہاں پہ تو وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ اتنی فیس ہے آپ نے یہ بینک چلان کے ذریعے فل کر کے آپ نے بینک میں بھرنی ہے تو پندرہ سو روپے فیس کم از کم ہو گئی آپ نے وہاں پہ پیٹ کرنی ہے اس کے بعد اس فارم کے ساتھ اس کی کافی شنافت کاری کافی لف کر کے وہ آپ جمع کرا دیں گے تو جہاں پہ آپ کا سینٹر آپ کے کوڈ کی ورکشاپیں ہو رہی ہوں گی وہاں پہ آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ ریہ پیر والے وہاں پہ جا کے ورکشاپ کر لیں وہ آپ کو لیٹر دیں گے وہ لیٹر لے کے آپ متلکہ ورکشاپ سینٹر جائیں گے امید ہے آپ کو آج کی کچھ یہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر مزید کوئی معلومات آپ کو جیئے کسی بارے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے فل ہیلپ کروں گا تو اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ تینک یو فور واشنگ